بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گرامی آج بارشوں کا موسم ہے بہت پیارا موسم چل رہا ہے تو میں نے کہا بھائیوں کے ایک دو نسخے دے دیں دوستو آج میں جو آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لئے ہے آج کل کا جو دور چل رہا ہے مہنگائی کا دور ہے گھرے لو پریشانیاں ہیں لوگ ڈپریشن کے مریض ذہنی ذہن پہ بوجھ ذہنی سوچ سوچ کر بہت بڑے پریشانیوں میں ہیں تو اس نسخے کو کھانے سے استعمال کرنے سے ذہنی ڈپریشن کے جو مریض ہیں گولیاں کھا کھا کر سوتے ہیں نیند نہیں آتی تو ایک دم سکون کی زندگی جائیں گے دوسری بات ہے کہ اس نسخے کو بنا کر کھانے کے فیدے یہ ہیں کہ جن لوگوں کے بال گرنے لگ جاتے ہیں کوئی شمپو سے دھوتا ہے کوئی سابن سے تو یہ مین چیز ہوتی ہے دماغی کمزوری کی وجہ سے یہ بال گرتے ہیں تو اس کو کھانے سے بال نہیں گریں گے اور جو سر میں خوشکی ہے وہ بھی نہیں ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے لیے کام قاج کرتے ہیں اور جس میں تھکاوٹ ہو جاتی ہے جیسے کہ پچاس سال سے زیادی عمر کے چالیس سال سے زیادی عمر کے ہمارے بھائی تو اس کو کھانے سے آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی پھر وہ شام کو پین کلر کوئی گولیاں وغیرہ کھا کے سوتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز یہ چیز ان کو نہیں ہوگی اور جب میرے اس نسخے کو بناوگے انشاءاللہ العزیز آپ اس کو ایک ماہ استعمال کروگے اور مجھے دعا دوگے کہ واقعی حکیم صاحب کوئی نسخہ دیا ہے آپ نے کیونکہ مجھے آپ بھائیوں کا احساس ہوتا ہے کہ میں ایسا نسخہ نہیں بتاتا جس سے آپ لوگوں کو پیسہ زائے ہو جائے اگر صرف اسی چیز کو بنا کر آپ اس کو زندگی کا معمول بنا لیں اگر اس کو کھاتے رہو گے تو آپ کو جسمانی کمزوری نگاہ کی کمزوری جس میں کوئی ایسی کمزوری نہیں آئے گی جس کی آپ کو دوائی کی ضرورت پڑے اجزاء کچھ یوں ہیں نوٹ فرمالیں چھوٹی علاچی دس گرام استخدوس پچیس گرام سیاہ مرچ پچیس گرام سونف ایک سو پچیس گرام بادام ایک سو پچیس گرام بادام میٹھے ہونے چاہیے اکھروٹ پچاس گرام اور ماغز قدوں پچاس گرام سونف کو آپ نے توے کے اوپر یا لوہی کی کڑھائی میں ڈال کر ان کو کچھا بھنا کر لینا ہے یعنی کہ زیادہ بیریہ بھی نہ ہو جل بھی نہ جائیں آدھے کچھے ہوں جیسے برون کلر کے ہو جاتے ہیں ان سب کو پوڈر بناؤ پوڈر بنانے کے بعد اس حساب کے اگر آپ کو شوگر والے ہیں تو مصری نہ ڈالیں اگر شوگر نہیں آدھی چمچ صبح نہارمو ناشتے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے دودھ کے ایک کب کے ساتھ اور شام کے کھانا کھانے سے پہلے چاہے آپ اسر کے نماز کے بعد آدھی چمچ دودھ کے ساتھ کھا لیں اس کو دوستو زندگی کا معمول بنو انشاءاللہ العزیز آپ مجھے دعا دو گے نیکس